تو ہماری طرف سے تو حضور نے کر دی اب ہمارا فرج بھی ہے کہ ہم بھی حضور کی طرف سے کریں اس میں کیا فائدہ ہے کیلئے میں اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو میں نے ایک جگہ پڑھا کہ جو آدمی بیمار ہو اور ایسی بیماری آدمی کو لگ گئی کہ وہ بیماری جائے نہیں رہی آپ یہ بات غور سے سنیں ہمارے سب کے کامانے والی بات ہیں کہ ایسی بیماری کشیوں کو لگ گئی کہ وہ جائے نہیں رہی اس نے ہزاروں کی دوائی کرا لی اور بہت کچھ کہا لیا ڈانکٹروں بہت بدل لیا اسپطالیں بہت بدل لیا پریشان ہوگئے چکر لگاتے لگاتے ایک بات دوسری بات کسی آدمی یا کوئی آدمی کسی ایسے گناہ میں مبتلا ہو گیا کہ وہ گناہ اس سے چھوٹتا ہی نہیں کوئی آدمی ایسے گناہ مبتلا ہو گیا کہ وہ گناہ اس سے چھوٹتا ہی نہیں کوشی کرتا ہی نہیں چھوٹ رہا کوشی کرتا ہی نہیں چھوٹ رہا وہ گناہ دوسری بات تیسری بات بچے نافرمان ہو گئے بچے جو ہے نافرمان ہو گئے اور خوب کوشش کر لی لیکن فرما بردار نہیں ہو رہے تیسری بات چوتھی بات گھروں میں لڑائی ہے جھگڑے ہیں اور گھروں میں برکت نہیں ہو رہی ہے تو یہ چار بات تو ایسے آدمی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کوئی بھی آدمی جانور کو زبا کر رہا ہے حضور کے نام سے تو اس جانور میں سے تھوڑا سا گوش لے جو بیمار ہے اس کو کھلائے جو پریشان ہے اس کو کھلائے جو بیمار ہے اس کو کھلائے اولاد نافرمان ہے تو اس کو کھلائے چاہے ایک بوٹی کھلائے تو فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کے دل کو نور سے منور فرما دیں گے اس کے دلوں کے اندر نور پیدا ہوگا جب اس کے دل کے اندر نور پیدا ہوگا تو بیماری ختم پریشانی ختم نافرمان اولاد ہیں تو فرما بردار بنے گی اولاد اکر نافرمان ہے تو فرما بردار اولاد بنے گی تو جہاں بھی کئی کہاں پر آپ کو معلوم ہیں بستی ہے پوری تو کس سے پوچھے بھائی کون حضور کے نام سے قربانی کر رہے ہیں جو حضور کے نام سے قربانی کر رہے ہیں وہاں سے چار بوٹی لے لے گئے ہیں زیادہ نہیں وہ چار بوٹی لے لے گئے ہیں وہ چار بوٹی کو اپنے بیمار آدمی کو کھلائے کوئی گناہ میں آدھی اقتلا ہو گیا ہے تو وہ گنے کار آدمی کھائے تو اس کھانے کی برکت سے جو حضور کے نام پر ہوا ہے وہ اپنا نہیں جو حضور کے نام پر ہوا ہے اس کے چار بوٹی کھائے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دل کے اندر نور پیدا فرمائیں گے جب دل کے اندر نور پیدا ہوگا تو تمام گناہ آدمی کے ختم ہو جائیں گے تو دیکھیں کہاں کہاں پر ہو رہا ہے اس سے وہاں جائے وہاں سے دو چار بوٹی جو بھی مل جائیں لے اور اپنے بیماروں کو کھلائے جو بزرگ ہیں ان کو کھلائے